بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے دیکھنے میں انتہائی خوبصورت باہیا اور باپردہ لڑکی کھڑی تھی اور اس لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے انتہائی مشکل سوال کیا تھا جو کہ کسی بھی ذہین آدمی کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ خوبصورتی جیت پائے گی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی ذہانت چونکہ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ پیش کرنے جا رہی ہے یقیناً اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور آخر میں پوچھے گئے ٹیم ہم قدم کے اہم سوال کا جواب ضرور دیجئے گا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پوچھنے والی لڑکی نے کیا سوال کیا سوال کرنے والی نے اپنا نام زرینہ بتایا تھا اور وہ دیکھنے میں باہیا مسلمان عورت معلوم ہو رہی تھی اس لڑکی نے کہا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کرنے والے انسان کو جو متقی ہے تقوی پر عمل کرتا ہے ہر مسلمان جو متقی ہے وہ تو جنت میں جائے گا مگر وہ انسان جو تقوی پر یقین رکھتے ہیں کہ اس انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے بڑے بڑے انسانی خدمت کے کام کر جاتے ہیں جیسے کہ مدر ٹریسہ ہیں ایسے لوگ اگر مسلمان نہیں ہیں تو کیا وہ جہانم میں چلے جائیں گے اس بات پر لیکن انہوں نے کام تو سارے بات اچھے کر رکھے ہیں اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کو غور سے سنا دھار وہ مسکراتے ہوئے مایکرو فان کے سامنے آگئے دوستو اگر دیکھا جائے تو یہ سوال واقعی اہم ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو بھیجتا ہے کہ وہ اچھے کام کریں دوسروں کو تنگ نہ کریں کسی کا حق نہ ماریں حلال کا رزق کمائیں سچ بولیں اور اچھے کام کریں یعنی کہ تقویٰ اپنائیں اگر کوئی غیر مسلم اسلام کو نہیں مانتا مگر وہ تقویٰ پر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کو بھی تو انعام دینا چاہیے کیا ایسا ہی ہوگا آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ اثر کی آیت کے ترجمے کی روشنی میں چار بنیادی نکات ہیں جنت میں جانے کے لیے باقی سارے انسان خسارے میں ہیں نمبر ون ہے ایمان ایک اللہ پر ایمان رکھنا دوسرا تقویٰ اپنانا یعنی سارے اچھے کام کرنا برے کاموں سے دور رہنا تیسرا دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرنا اور چوتھا وہ لوگ جو کہ سبر رکھتے ہیں اور اللہ پر مکمل ایمان لاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جس بھی انسان نے جنت میں جانا ہے یہ چار نکات ان پر پورا اترنا لازمی ہے اور ان میں سے ایک بھی گھٹ گیا تو وہ جنت کا حق دار نہیں رہ سکتا چاہے وہ عیسائی ہو مسلمان ہو یہودی ہو پارسی ہو کسی بھی مذہب سے ہو کتنا بھی عظیم انسان ہو یہ چار پوائنٹ پورے کرنا لازمی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم کے لیے چھے میں پاس ہونا لازمی ہے اگر کوئی شخص سارے مذہبین میں سو میں سے نوے ننانوے اٹھانوے اتنے نمبر لے لیتا ہے مگر صرف ایک مضمون میں وہ سو میں سے دس نمبر لیتا ہے تو وہ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ لازمی مضمون میں فیل ہو رہا ہے اور یہ چھے لازمی مضمون ہیں ٹھیک اسی طرح سے قرآن پاک کی سورہ اثر کے مطابق چار لازمی شرائط ہیں اگر کوئی شخص یہ پوری کرے گا تو ہی جنت میں جائے گا ڈاکٹر زاکر نائک بول رہے تھے اور یہ خاتون اپنے کاغذ پر ایک کلم سے یہ ساری باتیں نوٹ بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ مسکرہ بھی رہی تھی 99% in انگلیش 99% in ہنگلی 99% in ہسٹری If I fail in anyone's subject I fail Similarly to go to جنہ folk ڈریہ ریکوائیڈ ایمان رائچیش ڈیڈ ایکزارنی پیپل تو دعوی ڈاکٹر زاکر نائک یہ کہنے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ نے کہا کہ مدر ٹریزا جو ہیں وہ متقی تھی یعنی کہ وہ تقوی اقزار کرتی تھی جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھی ایسا ممکن نہیں ہے مسلمانوں کے لیے تقوی کی تعریف کچھ اور ہے مگر پھر بھی بات کو سمجھنے کے لیے چلیں فرض کر لیا مان لیا کہ مدر ٹریزا متقی تھی یا تقوی پر عمل کرتی تھی دوستو یہاں پر ٹیم ہم قدم اپنے دوستوں کو بتانا چاہتی ہے کہ مدر ٹریزا ایک مشہور عیسائی خاتون تھی جس نے بہت زیادہ فلاہ و بہبود کے کام کیے اور اس نے اپنے پیٹ کاٹ کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کی تھی جیسے پاکستان میں عبدالستار ایدھی کا نام ہے اور وہ بھارت کے شہر کلکتہ میں ان کی وفات ہوئی تھی لکٹر زاکر نائک نے کہا کہ مدر ٹریزا کو اگر مان لیا جائے کہ وہ متقی تھی وہ بہت اچھے کام کرتی تھی انسانیت کی بھرائی کے لیے کام کرتی تھی تو وہ ان چار میں سے ایک شرط کو پورا کر رہی ہیں کہ وہ متقی تھی دیگر جو شرائط ہیں ان کی بات کرتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنا وہ اس پہلی شرط پر ہی پورا نہیں اترتی لہٰذا وہ جنت میں کیسے جا سکتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایک اللہ پر ایمان نہ رکھنا شرک کہلاتا ہے مگر مدر ٹریزا ایسا کر رہی ہیں لہٰذا وہ جنت میں نہیں جا سکتی اور پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن پاک اور بائبل سے آیات کا حوالہ دے کر یہ بات اس خاتون کے سامنے ثابت کی ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے کنکلوسیو ریمارکس یعنی کہ اختتامی کلمات کے دوران یہ کہا کہ قرآن پاک بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر وہ انسان جو شرک کرتا ہے وہ کتنا بھی اچھا ہو کتنا بھی متقی ہو کتنے اچھے کام کرتا ہو وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا چاہے مدر ٹریسا ہو یا عبدالسطان عیدی ہو جو بھی شخص ایک اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک کام کرے گا تو ہی جنت میں جا سکتا ہے اور ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا درس اگر کوئی مذہب دیتا ہے تو وہ دین اسلام ہے ڈاکٹر زاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور اس عورت کو بھی اس کے سوال کا جواب مل گیا تھا اور یہ یہاں سے روانہ ہو گئی دوستو ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتی ہے اور آپ کے جواب کا ہمیں بہت شدت سے انتظار رہتا ہے یاد رکھئے آپ کے کامنٹ کو پڑھ کر بہت سے لوگ بہت سے اچھی باتیں سیکھ لیتے ہیں لہذا کامنٹ ضرور کیا کریں اور اچھی بات دوسرے لوگوں تک پہنچایا کریں دوستو ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہے چونکہ اس ویڈیو میں تذکرہ ہوا عبدالستار عیدی کا جو کہ بہت زیادہ فلاحی کام کرتے رہے ہیں مدر ٹریسا نے بھی فلاحی کام کیے ہیں اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں دوستو ٹیم ہم قدم جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی حد تک کبھی کسی انسان کی مدد کی کوشش کی اگر آپ نے کبھی اپنا حق کسی دوسرے انسان کو دیا ہو یہ سوچ کر کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے تو وہ واقعہ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ اس واقعے کو پڑھ کر ایسا ہی کرنا شروع کریں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں بے شک دین اسلام بھی ایسا کرنے کو کہتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا اللہ حافظ